بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندلہ چار جنوری ہے سال دو ہزار بائیس شہباز شریف کی گرفتاری اور جیل بھیجنے کی تیاریاں حتمی مرائل میں داقل ہو چکی ہے منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے اچانک بڑا سرپرائز دی ہے بینکنگ کوٹ میں آج کی ہونے باری سماعت کا دلچسپ آبال اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بلال یاسین فائرنگ کیس کے اندر بھی بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اور بات آبد باکسر تک کیسے پہنچ گئی ہے اس خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا بلال گائن سے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال یاسین پر پچھلے جمعہ کو قاتلانہ حملہ ہوا فائرنگ ہوئی وہ ہسپیٹل کے اندر ہیں لیکن اب ان کی صحت بہتر ہے لیکن مرکزی ملزمان تک پولیس پہنچنے کے اندر کامیاب ہو گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک بڑا مرکزی ملزم ہے ساجد گرمہ آبد باکسر کے ساتھ اس کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب آبد باکسر سے بھی پولیس انویسٹیکیشن کرنے جاری ہے اور پولیس نے فیصلہ کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کا آپس کے اندر کوئی لنک ہے تعلق ہے کیونکہ ایک بہت طویل عرصہ آپ کو علم ہے شہباز شریف نے آبد باکسر کو استعمال کیا پولیس مقابلوں کے اندر جالی طور پر مقابلے تھے لوگوں کو مارا گیا اور پھر ایک وقت آیا کہ آبد باکسر کو موجینہ طور پر شہباز شریف نے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اس کو پتہ چل گیا وہ بیرون ملک فرار ہوا پھر پچھلے دور کے اندر وہ واپس آیا کچھ اپنے کیسز اس نے کلیر کروائے آج کل وہ لاہور کے اندر موجود ہوتے ہیں اور پولیس اقام نے انکشاف کیا ہے کہ ساجد گرمہ ڈیوٹی فری شاپ میں غیر ملکی کرنسی ایکسچینج کرنے کا کام کرتا ہے اور اس کے بلال یاسین کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات تھے یعنی جس پر حملہ ہوا ہے اس کے ساتھ بھی اس ساجد کا تعلقات ہیں اب واضح ہے کہ سی آئی پولیس نے بلال یاسین پر قاتلانہ حملے میں شوٹر کو اسلحہ فرام کرنے والے ملکزی ملزم افضل کو بھی گرفتار کر لیا ہے دورانے تفصیح افضل کے انکشاف پر دو اہم کرداروں ساجد گرمہ اور موسن کے نام سامنے آئے ہیں افضل نے تحقیقات میں بتایا کہ شوٹرز کو وہ نہیں جانتا تہم اسلحہ جو ہے وہ ساجد گرمہ کے کہنے پر ان کو دیا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں سامنے آنے والا موسن جرائم پر چانتر گرمیوں میں ملپس ہے جبکہ ساجد گرمہ کو تفصیح کے لیے فون کیا گیا تو وہ فرار ہو گیا تو اب یہ ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ جو اصل ملزمان ہے وہاں تک پولیس پہنچ گئی ہے ایک گرفتار ہو چکا ہے اور باقی جو ہے وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے تو معاملہ جو پورا ہے بلال یاسین پر حملے والا اس کا ڈراپ سین ہونے والا ہے اب آپ کو علم ہے کہ منی لانڈرنگ کا ایک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے بینکنگ کوٹ کے اندر اس وقت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے سے آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے بڑی بگلیں بجا رہے ہیں بڑا ناچ رہے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ دیکھئے کوئی جواب نہیں ملا ایف آئی اے ناکام ہو گیا عدالت کے اندر عدالت نے آج بڑی سرزنش کی ہے اور ان کے پاس کوئی حال نہیں تھا اور آج بڑی بزتی ہو گئی ہے ایف آئی اے کی اور میں آپ کو بڑی بڑی ایک ذمہ دار یعنی جو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں ان کیسز کو ان میں سے ایک ذمہ دار شخصے میں نے پوری ڈیٹیل دی ہے کہ یہ جس طریقے سے رپورٹ ہو رہی ہے چونکہ آج میرا کوئی دوست وہاں پر اندر نمائندہ موجود نہیں تھا تو میں نے کہا کہ یہ معلومات لیں یہ تو بڑی عجیب کی خبر جو نون لیگ والے بڑے خوش ہیں کہ یہ آپ نے پندرہ سولہ عرب روپے کا الزام لگایا ہے لیکن ملا کچھ بھی نہیں ہے ہم تو سرخ روح ہو گئے ہیں شہباز شریف اور حمدہ شہباز پر کوئی برائے راست الزام ہی نہیں ہے تو وہ پوری جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے سامنے آج کی جو سمات ہے اس کا رکھتا ہوں لیکن پہلے پورا جو معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ایف آئی اے نے جو چلان جمع کروایا ہے یعنی ابوری چلان انٹیرم چلان اس کو بولتے ہیں یہ جو جمع کروایا اس کے مطابق الزام یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو علم ہے کہ شہباز شریف حمدہ شہباز سلمان شہباز انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ کے لیے اپنے جو خلرک تھے چپڑاسی تھے ان کو استعمال کیا کسی کی تنخواہ بیسہ آزار پچیس آزار پندرہ آزار ان کے بینک اکاؤنٹس کلوائے گئے پھر ان کو استعمال کیا گیا اور پیسہ ادھر ادھر ہوتا رہا بیس منازم ان کے بینک اکاؤنٹس استعمال کیے گئے چپڑاسی مقصود کے نام پر دو عرب ستر کروڑ حاجی نعیم دو عرب اسی کروڑ ڈرائیور کے نام پر ڈائی اڑم چپڑاسی اسلم کلرک اذر غلام شبیر خضر ایاد یہ سارے نام اس کے اندر اقرار انور یاسین غزنفر توقیر زفر اقبال کاشم مجید مسرور انور اس طرح کے نام جو ہے اور پھر سرکاری طور پر جو ہے وہ گاڑیاں ہوتی تھی پروٹوکول کی یہ سارا یوز کرتے تھے یہ کئی مرتبہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ایف آئی اے نے آج بڑا سرپرائز دیا ہے اور دو بڑے زبردست قسم کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ میدان میں اتار دیئے ہیں اس پورے کیس کے اندر ایک جو ہے وہ نصیر الدین نصیر ایڈوکیٹ ہے اور یہ بڑے ایکسپائٹ ہیں لاکے سپریم کورٹ پاکستان کے وکیل ہیں اور دوسرے معظم حبیب ایڈوکیٹ بڑے کابل نوجوان انرجیٹک ہائی کوٹ کے وکیل ہیں اسرام آباد ہائی کوٹ میں پریکٹس کرتے ہیں اب ان کو پروسیکیوٹر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے تاکہ یہ کیسز کو لے کر چلے اور میری ان میں سے کسی ذمہ دار آدمی کے ساتھ آج جو ہے وہ تفصیلی بات ہوئی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے پہلے میں آپ کو جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا اس کا روخہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کیوں شادیانے بجائے جا رہے ہیں ایک تو آج شہباز شریف جو ہے انہوں نے ہمیشہ کی طرف وہ آئے پہلے اس وقت حمزہ شہباز موجود نہیں تھی وہ نیب کی عدالتوں کے اندر تھے اور وہاں عدالت کے سامنے آ کر انہوں نے وہی اپنی جو لمبی تقریر ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی لیکن جو جائج صاحب ہیں انہوں نے روک دیا کہ بھئی یہ تقریریں آگر روز نہ کیا کریں جب یہ سٹیج آئے گی تو اس وقت آپ کو موقع ملے گا آپ بات کیجئے گا حمزہ شہباز کدھر ہیں انہوں نے کہا جی وہ تو بارہ مجھے تک آئیں گے تو بارہ مجھے تک انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کریں گے اور دو مقدمات ان کے لگے ہوئے ہیں وہاں پر نیب کے لیکن یہ جو تقریریں کرنے والا کام ہے اس سے آج شہباز شریف پر اظہار برمی کیا ہے عدالت نے اور ان کو جو جائج صاحب ہے انہوں نے آج روکا ہے یہ بڑی نیکی کی ہے لیکن اس کے ساتھ جو اگلی development ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر شہباز شریف کو تو روکا گیا ہے لیکن ساتھ ہی جو سمات ہوئی ہے آج عدالت نے فائی کو بھی سرزنج کی ہے اور معاملہ کیا ہے معاملہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو بینکرز تھے چونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو بندے یہ چپڑات سی کلہ رک یہ کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کھلوائے نہیں تھے ہمارا جو شناختی کارڈ ہے اس کو استعمال کر لیا گیا اور یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور یہ جو کچھ کیا ہے یہ بینکرز نے کیا ہے کسی منیجر نے کسی کیشئر نے جو بینک کا عاملہ ہے اس نے یہ کام کیا ہے شریف خاندان کے جو نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ مل کر لیکن یہ اب بازی پلٹ گئی ہے اور جو بینکر ہیں وہ اس کیس سے نکل رہے ہیں اور یہ ہے اصل معاملہ چوبیس بینکرز کا رول اس کے اندر آ رہا تھا لیکن اب یہ جو لوگ ہیں جن کے نام پر بینک اکاؤنٹ یہ کھلے گئے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ بینک اکاؤنٹ سامنے کھلوائے یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا صرف شناختی کارڈ یوز ہو گیا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بینک اکاؤنٹ سامنے ہی کھلوائے اور آگے زہرہ کام اسی طریقے سے گیا ہے جیسے آپ کو علم ہے کہ یہ یعنی اکٹھی آپ چیک بوکس پر سائن لے لیتے ہیں اور ٹرانزیکشنز ہوتی رہتی ہیں تو اب جب انہوں نے اپنا رول کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر جو بینکرز ہیں ان کا رول اس کیس سے ختم ہو گیا اس حد تک تو اس لیے جو عدالت ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ چکے آپ آل ریڈی جو یہاں پر ایف آئی اے ہے وہ جیروسڈکشن کو چینل کر چینل کر چینل کر چکی ہے کہ یہ ایف آئی اے کہ آپ بینکنگ کورٹ کا کیس نہیں ہے بلکہ انٹی کرپشن کوٹ کا کیس ہے تو پہلے آپ ان جو بینکرز ہیں ان کا رول آپ جو ہے وہ ایڈنٹی فائی کریں اب اس کے اندر جو تفصیلی چالان تھا اس کے اندر ایف آئی اے نے چکے دینا تھا کہ آپ ان بینکرز کا رول رہی ہے اگر بینکرز کا رول نہ ہو تو پھر ایف آئی اے کوٹ اس کو نہیں سنے گی اور سنے گی کون پھر اس کو سنے گی یعنی جو عدالت ہے یہاں پر وہ سماعت کرے گی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں اور ایف آئی یہ جو ہے وہ اس کی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں یہ کیس اپنا انصداد دہشتگردی سے ریلیٹڈ ہے اور دہشتگردی معذرت کہہ رہا ہوں انصداد کرپشن جو کوٹ ہے اس کی طرف ہم نے لے کر جانا ہے انصداد کرپشن کوٹ کے اندر تو وہاں ہم لے کر جائیں گے تو اب ان کا رول یہ ہو گیا ختم اب اس پر جو ہے آئی سردرش کی ہے معذرت جو جائی صاحب ہے انہوں نے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف اور حمدہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے دورانے ریمارس دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینکرز کی حاد تک تفصیش مکمل ہوتی تو دارہ اختیار کا معاملہ حل ہو جاتا سولہ ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک ایف آئی اے نے تفصیش مکمل نہیں کی اس میک میں کا کوئی والی بارت ہے میں کس کو طلب کروں کیوں نہ ساری انویسٹگیشن ٹیم کو شوکاز نوٹس جاری کر دوں آپ کے ڈریکٹر صاحب نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ اتنا ریکارڈ ہے کہ ٹرک بھرا جا سکتا ہے اب یہ وہ ریمارس ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ والے بڑے خوش ہو رہے ہیں جنب بینکنگ جرائم کوڑ نے آئندہ دس روز میں ہر صورت میں تفصیش مکمل کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ دن رات ایک کریں اس کے بعد ٹائم نہیں ملے گا شہباز شریف اور حمدہ شہباز کی ابوری زمانت میں چودہ جنوری تک تو سی کر دی گئی ہے اور اس پر اب عطا تارڑ اور باقی پریس کانفرنس سے کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں لیکن ایف آئیے یہ مطمئن ہے انہوں نے بتایا ہے مجھے کہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ جو بینکرز ہیں ان کا رول ہم آگے ختم ہو جائے گا اس حد تک جو ہے اور آگے جو چونکہ لوگوں نے خود تسلیم کر لیا ہے اور جنہوں نے تسلیم کیا ہے وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ پیسہ انہی کا ہے چوروں کا یعنی شباز شریف کا یہ نہیں ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے اببا جی کا پیسہ ہے چاچا جی کا پیسہ ہے وہ اپنے رول کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ ہم نے کھلوائے تھے اور اپنی مرضی سے یعنی جیسے کہا گیا تھا وہ کھلوا لیے اور اب یہ ٹرانزیکشنز جو بھی ہوتی رہی ہیں تو اب ان کے ساتھ جرہ اور تعدیل ہوگی معاملہ آگے بڑھے گا ان صدادے جو بادنوانی کوٹ ہے اس کے اندر اور اب یہ جورسدکشن کا جو معاملہ ہے وہ زیر اگلی ڈیٹا فیرنگ کا پرحال ہو جائے گا معاملہ چلا جائے گا ان صدادے بادنوانی جو عدالت ہے وہاں کی طرف اور وہاں پر پھر شہباز شریف جو ہے حمدہ شہباز کی یہ جو زمانتے ہیں ابوری یہ اڑیں گی اور ایف آئی اے کے ذرائل یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر شہباز شریف کے بچنے کے چانس نہیں ہے ویسے تو اس ملک کے اندر دو نمبریاں ڈیل ڈیل یہ دو نمبر کے جو دھندے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں لیکن امید نہیں ہے اور اس وقت شہداد اکبر کی جو ٹیم ہے وہ اس پورے معاملے پر لگی ہوئی ہے اور وزیر آدم عمران خان نے عام ٹاسک ان کو دیا ہوا ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ان لوگوں کو بچنا نہیں چاہیے اور یہ سال اتخاب کا سال بھی ہوگا اسی بنیاد پر جو ہے وہ وزیر آدم اپنے وعدے اب ہم کو بتائیں گے کہ ہم نے چوروں کو کہاں تک جو ہے یہ ثابت کی ہے ان چیزوں کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پار یہ ڈیلی ٹیکٹس یوز کریں گے لیکن اس کے باوجود یہ ان کی جو گرفتاری ہے اور جیل جانا یہ پورا حتمی مرائل کے اندر معاملات داخل ہو چکے ہیں اور آج جس طریقے سے نئی ٹیم اتار دی ہے ایف آئی اے نے اور نئی ٹیم کی جو اگلی حکمت عملی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آنے والے چند یعنی ایک دو مہینے کے اندر یہ آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف کی حوالے سے جو بڑے لوگ ڈیل کی بات کر رہے ہیں اس کو وزیر آدم بنانے کے چکر میں ان کو بڑی مایوسی ہوگی تو بظیر آج ایف آئی اے کی سردنش ہوئی ہے لیکن حتمی چالان جو ہے وہ ان کی حد تک جو چوبیس بینکرز ہیں ان کی حد تک دے دیا رہے گا اور اصل جو چالان ہے وہ ایف آئی اے اپنی حکمت عملی کے تحت ان صداد جو بدنوانی کوٹ ہے وہاں یہ وہ سارا کو جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہ خوش ہونے بلے بات نہیں ہے بدہر یہ تھوڑا جشن منا لیں لیکن اب اصل میں جو گردن ہے وہ شہباز شریف کی دبوچنے والے ہیں ایف آئی اے اور تمام ثبوتوں کی روشنی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں اپنے مزمان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ